دوستو خالی بیٹھے بیٹھے میں ناسا کے چندرہ اوبزرویٹری کے ڈاٹا پڑھ رہا تھا تب ہی مجھے پتا چلا کہ 2010 میں 8 ستمبر کو ایک ایسے نیبیولا کی کھوج ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں روسیٹا نیبیولا لیکن جب اس کو انٹرنیٹ میں پوشٹ کیا گیا اس فوٹو کو تو لوگوں نے اس میں ہیومن اسکل دیکھنے کی بات کہی مطلب اس فوٹو میں ہیومن اسکل جیسا ایک اسٹرکچر فارم ہوتا ہوا دکھ رہا تھا جب سائنٹسٹ کمیونٹی سے یہ پوچھا گیا کہ آخر کار اتنا بڑا نیبیولا اور اتنا کامپلیکس اسٹرکچر کیسے فارم کر پا رہا ہے کہ کوئی ہیومن اسکل اس کے اندر دیکھنے کی بات کہی جا رہی ہے تو دوستو سائنٹسٹ کمیونٹی کے طرف سے کوئی خاص جواب تو نہیں آیا لیکن جب بائیولوجسٹ سے پوچھا گیا کہ آخر کار ہم ایسا اسٹرکچر ہم کیسے دیکھ پا رہے ہیں کہ جب ہم کسی بھی بڑے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کوئی نہ کوئی ایمیج دھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو بائیولوجسٹ نے ایک اگزامپل کے دورہ ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب ہم کسی بھی بادل کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایمیج ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کسی جانبروں کی تصویر آپ کو بادلوں میں بنتے ہوئی دیکھے گی لیکن وہ ریال نہیں ہوتی اور ایک صرف کامبینیشن اور رینڈم پیٹن بنتا ہوا دیکھتا ہے اسی وجہ سے آپ سب کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی تصویر بن رہی ہے اور سیم فینومینا ہمارے نیبیولا کے ساتھ بھی ہوا ہے مطلب آپ کو انٹرنیٹ میں ایسا دکھا جاتا ہے کہ بغال میں آپ کو ہیومن اسکل دکھا جائے گا اور پھر اس نیبیولا کی تصویر دکھا جائے گی تو اس کی پروپرٹی اور ڈائمینشن کی بات تو کر ہی لیں تو دوستو یہ فارم ہوا تھا ایک او ٹائپ اسٹار سے مطلب ایک ایسا اسٹار جو کہ بہت زیادہ ہوت ہوتا ہے اور بہت ان بیلنس ہوتا ہے اور دوستو اس کے ڈسٹنس کی بات کی جائے تو یہ پانچ یار دو سو انیس لائٹ یار دور ہے ہم سے اور دوستو اس کے اسٹار کلسٹر کا نام ہے نگی سی ٹو ٹو فور فور دوستو آپ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہو تو چندرہ اوبزرویٹر کی ویب سائٹ میں آپ کو سرچ کرنا ہے نگی سی ٹو ٹو فور اور ریسیٹا نیبیولا لکھ دینا ہے اس کے بغل میں تو آپ کو اس کا پورا آرٹیکل مل جائے گا اور اس کا پورا ڈیٹا مل جائے گا آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہو اور دوستو ویڈیو کا فیڈبیک دینے کے لیے نیچے کمنٹ جرور کیا کریں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں جرور